نمسکار کسان ساتھیو نکی وائی فارمر چینل پر آپ سبی کا ہاردک سواگت ابنندن ہے ساتھیو آج کے اس ویڈیو میں بات کریں گے ہری سبجی والی میتی کی کھتی کیسے کریں ساتھیو آج کے دور میں کسان بھائی ادھک لاپ دینے والی پسلوں کی کھتی کی عورت زیادہ کرسے دورے ہیں بہت سارے نوجوان کسان بھائی سمیہ کے ساتھ اپنی کھتی کے طور کرکوں میں بھی بدلاؤ کیا ہے کسان بھائی پرم پراغت کھتی کو چھوڑ کر کم سمیہ میں موٹا لاپ دینے والی پسلوں کی کھتی کرنے لگے ہیں ساتھیو میتی کی کھتی سے آپ دو طریقے سے لاپ کم آسکتے ہیں ساتھیو سبجی والی ہری میتی کی کھتی کے بارے میں سمکن جانکاری آپ کو اس ویڈیو کے مادم سے دیں گے کھرپیا کر کے ویڈیو کو آن تک پوراوس سے دیکھنا جانکاری پسند آئے تو ویڈیو کو لائک و چینل کو سسکرائب پاوس سے کریں ساتھیو میتی کی پھسل پورے دیش میں اگائی جانے والی ایک بہت ہی سامانی پھسل ہے اس کے پتوں کو سبجی کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے چردیوں کے موسم میں اس کے ڈیمارڈ بہت عدی ہوتی ہے اس لئے زیادہ تر کسان بھائی اس کی ہری پتیوں کی کٹائی کر کے کم سمیہ میں اچھا لاب کماتے ہیں ساتھیو ہری میتی کی پھسل سے ادھک سے ادھک پیداوار لینے کے لئے تین مکھے باتوں کا ویڈیو سکر دھیان رکھنا ہوگا میتی کی کھیتی سے آپ دوگنی پیداوار لے سکتے ہیں نمبر ایک ہری میتی کی پھسل لگانے سے پندرہ دن پوراو کھیت کی اچھے سے تیاری کرنی چاہیے کھیت تیار کرتے سمیں گوبر کی گلی سے ڈکھات کا اوکی اوگاو سے کرے بیجوں کا صحیح چناو کرنا جب بھی آپ کوئی بھی پھسل لگائے تو اونچ کوالٹی کے ہائیبریڈ بیجوں کو ہی خرید کر لے کر آئے بیج اچھی قسم کے ہوں گے تو پیداوار بھی اچھی ہوگی اونچ کوالٹی کے بیجوں سے پھسل میں روگ بھی کم لگتے ہیں نمبر تین صحیح سمیں پر پھسل کو لگانا صحیح سمیں پر خادشی چاہی خطبتوار روگ پر نینتن کرنا اور اچھی دیکھ رہے کرتے ہیں تو اپنی بھسل سے دوگنا اتفادن لے سکتے ہیں تو ساتھیوں سب سے پہلے بات کریں گے ہری میتھی کی کھیتی کرنے کا سب سے صحیح سمیں کون سا ہوتا ہے ساتھیوں ہری میتھی کی کھیتی آپ ستمبر کے مدے سے لے کر نومبر کے پہلے سفتہ تک کر سکتے ہیں ساتھیوں میتھی کی کھیتی آپ ویسے تو سبھی پرکار کی مٹھی میں کر سکتے ہیں اور ریتلی میتھی سب سے اچھی ہوتی ہے میتھی کی کھیتی کے لیے میتھی کا پی اچمان پانچ پوائنٹ پانچ سے سات پوائنٹ پانچ کے مدے ہونا چاہیے ساتھیوں میتھی کی کھیتی کرنے کے لیے کھیت کو سب سے پہلے اچھی گہری جتائی کر کے بعد میں ایک بار پٹا چلا کر میتھی کو اچھے سے گرگرہ بنا لے کھیتی تیار کرتے سمیں آٹھ سے دسٹرالی گوبر کی گلی سڑی خاد پورے کھیت میں ایک سمان ماترہ میں ڈال دے اگر آپ کے پاس گوبر کی خاد اطلب نہیں ہے تو آپ راسائنی خادوں کا بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے 20 کلو گرام نائٹروزن 35 کلو گرام ڈی اے پی 35 کلو گرام پوٹاس 35 کلو گرام سلپر ان سب ہی خادوں کو آپس میں ملا کر ایک سمان ماترہ میں پورے کھیت میں چھڑک دے اور اوپر سے ایک بار روٹو گیٹر چلا کر میتھی میں اچھی طرح سے ملا دے ایک اکڑ میں میتھی کی کھیتی کرنے کے لیے 10 سے 12 کلو گرام بیج کی آسکتہ ہوتی ہے بیجائی کرنے سے پہلے بیجوں کو 8 سے 10 گھنٹے کے لیے پانی میں بھیگو کر رکھ دے میتھی کی پھسل کو ایٹوے بیماریوں سے بچانے کے لیے ہیرم یا کاربن ڈائزم 3 گرام دوا سے پرتی ایک کلو گرام بیج کی در سے اکتاری توسع کریں ساتھیوں میتھی کی بہائی میڈ یا تھوٹی کیاریاں بنا کر یہ ہمیں کرنی چاہیے یا پھر آپ اپنی پرم پراغت چھٹکوہ ویدی سے اس کی کھیتی کر سکتے ہیں ساتھیوں میتھی کی بہائی کرنے سے پہلے کھیت کا پلیوہ کریں جب میٹھی علکی سپید ہونے لگے تب کھیت کی اتھے سے تیارے کر کے میتھی کی بھیجائی کریں اسے آپ کی پسل میں خطپتوار بھی کم نکلیں گے یدی خطپتوار زیادہ سنگھیاں میں ہگاتے ہیں تو راسائنک دوا خطپتوار نہ سکت دوا کا سپرے کریں دوا کا سپرے کرتے سمیں کھیت میں بھرپور نمی ہونی چاہیے ساتھیوں سبجی کے طور پر ہری پتیوں کی کٹائی کے لیے بھیجائی کے 20 سے 30 دن پر پہلی کٹائی کے لیے تیار ہو جاتی ہے ساتھیوں یہ تھی ایک تھوٹی سی جانکاری اگر آپ کو یہ جانکاری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک و چینل کو سسکرائب اوشش کریں دنیو